اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم منجیات بتخطیم النون على الجیم. وفذا رواه الطبرانی في الأوسط وزاد ولا حول ولا قوة إلا بالله ورواه في الصغير من حديث بحزيرة فجمع بين اللفظين فقال ومنجیات ومجنبات وإسناده جيد قبی فذا في الترغیب واخجه الطبرانی في الأوسط عن ناس ندي الله عنه في رواية فإنهن مقدمات وهن منجیات وهن معقبات وهن الباقیاد السالحات وفيه کثير ابن سليم وهو ضعیف كمان قال حیثم وآقبنا بالدنیا والنسائی والطبرانی والبزار وعن عمران يعني ابن حسین ندي الله عنهما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أَوَمَا يَسْتَفِعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْلَ أَحَوْضٍ عَمَلًا قالوا يا رسول الله ومن يستطيع أن يعمل في كل يوم مِسْلَ أَحَوْضٍ عَمَلًا قال كُلُّكُمْ يَسْتَفِعُهُ قالوا يا رسول الله ماذا قال سبحان الله أعظم من أحد ولحمد لله أعظم من أحد ولا إله إلا الله أعظم من أحد والله أكبر أعظم من أحد قال اسمی رواه طبرانی والبزار ورجالهما رجال صحی وقال منزری بالترغیب ورواه رواه ابن بالدنیا والنسائی والطبرانی والبزار كلهم عن لحسن عن عبران ورحمد يسمع منه وقی وقی لسمیعا ورجالهما رجال صحی إلا شیح النسائی اعظم منهم منصور وغوثقات ونین کہا میرے دوستوں عبداللو عزیز ہوا عمل کے قیمت جب معلوم ہوگی جب عمل کا عود ختم ہو جائے گا آپ کو اس بات کے سمجھنے کے لئے اتنی بات سمجھنے کافی ہے کہ دنیا میں ایک آدمی ایک چیز کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کی قدر نہیں کرتا اس لئے کہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کی مستقبل میں ضرورت پڑھ سکتی ہے بعض مرتبہ بہت معمولی چیز آدمی ضائع کر دیتا ہے اور ایسا وقت آتا ہے کہ اس بہت معمولی چیز کی اس کو سخ ضرورت پیش آتی ہے اور وہ اس کو ایسا یاد کرتا ہے ایسا یاد کرتا ہے کاش میں نے اس چیز کو رکھا ہوتا تو آج کام آ جاتی جب دنیا کی حقیقت جیس کے بارے میں یہ بات ہے تو پھر وہ اذکار جن پر ہمیشہ کی آخرت کا مدار اور جنت کے درختوں کو بڑھانے کا عمل ہے خیامت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لئے اگر سارا زمین و آسمان اس کے درمیان کے خلے کو مالیات سے بھرکت بھی پیش کرے اللہ کے سامنے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لئے آنے کی اجازت اور بنجائش نہیں ہے جو اب گزر گیا گزر گیا ہے سب سے زیادہ حسرت قیامت میں ہر مسلمان کو اس وقت اور اس لنہے پر ہوگی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا ہے اس لئے کہ یہاں تو عجر سواب کا علم ہے وہاں مشاہدہ ہوگا یہاں عجر سواب کا علم ہے وہاں وہاں مشاہدہ ہوگا جہاں مشاہدہ ہوگا عجر کا وہاں عمل نہیں جہاں مشاہدہ نہیں ہے عمل کا کہ عجر کا وہاں عمل ہے جہاں عجر کا مشاہدہ نہیں وہاں عمل ہے جہاں عجر کا مشاہدہ نہیں وہاں عمل ہے اور جہاں عجر کا مشاہدہ ہے وہاں عمل نہیں ہے جہاں عجر کا مشاہدہ ہے وہاں عمل نہیں ہے اور جہاں عجر کا مشاہدہ نہیں ہے وہاں عمل ہے یہ ہے مشکل اس لئے کہتے ہیں کہ صرف عمل کے علم نہ ہو بلکہ دنیا میں عمل کے عجر کا مشاہدہ ہو عمل کے عجر کا مشاہدہ ہو عمل کے عجر کا مشاہدہ ہو اور ان اذکار کی تاثیر کا یقین ہو ان اذکار کی تاثیر کا یقین ہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے پر کیا ملے گا اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی قسرت کیا کرو اس کی قسرت کیا کرو لوگ ان کلمات سے واپس نہیں ہیں کسی کی بات پسند نہ آئی کسی کے رائے اچھی نہ لگی کوئی کام مزاجی خلاف ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ ایسا موقع کے لئے لا حول پڑی جاتی ہے حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو مطلب یہ ہے کہ میں کسی منکر سے اور کسی ناگوار چیز سے اور کسی نقصان دینے والی چیز سے اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ نہیں سکتا اللہ کی مدد کے بغیر اور میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اللہ کے پسندیدہ اعمال اور اپنی ذات سے اپنی پسند کی جنہوں کو حاصل کر نہیں سکتا اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ مکروحات سے بچنے اور معلوفات کو حاصل کرنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کا تو کی بڑی تاثیر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو لا حول کی کسرت کرتا ہے جو لا حول کی کسرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سے نقصان کے 99 دروازے کو بند کر دیتے ہیں اللہ اس پر سے نقصان کے 99 دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ سب سے ادنا دروازہ رنج اور غم ہے ادنا دروازہ رنج اور غم سب سے ادنا دروازہ تو آلہ دروازہ کیا ہوگا لا حول کی کسرت سے نقصان کے 99 دروازے بند کر دیا جاتے ہیں ایک صحابی آخر میں حاضر ہوئے آج کیا کہے رسول اللہ میرا بیٹا حب مشیقین کی قید میں ہے اور مدت ہو گئی میں اس کی رہائی سے مایوس ہو چکا ہوں تو چھوٹ نہیں سکتا ہے اور خود نکل نہیں سکتا ہے کہ تاعت سے اس کو بندہ ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ لاحول پڑھے وہ لاحول پڑھے اسے لاحول پڑھی روایت میں ہے کہ وہ سارا تاعت جس سے مندہ ہوا تھا جسے ساعت کے بیٹے مندے ہوئے تھے وہ سارا تاعت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ ہو گیا یہ کھلے وہاں سے نکلے باہر سارا میدان بھدا ہوا تھا مشرقین کے ہوتوں سے پھلے ایک اشارہ کیا سارے ہوتوں جن کے ساتھ ہو لئے اور یہ خود جیوی کیونٹی پر سوار ہوئے اور سارے ہوتوں کو لے کر اپنے گھر پہنچے وہاں جا کر آواز دی بیوی نے کہا کہ عوض کی آواز ہے نیا نے کہا نہیں وہ نہیں آسکتا لگا در خولہ لگا دن مالک اون پر سوار یہ سارے ہوت ساتھ لئے ہوئے تمہیں نے عرض کیا کہ یہ لاحل کی کثرت اس کی بڑی تاثیر ہے فرمایتے ہیں مبور سید رضی اللہ تعالی نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باقیاد السالحات کی کثرت کیا کرو پوچھا گیا وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا اور لا حول ولا قوت اللہ باللہ لعلی العظیم ان کلمات جو کہنا یہ باقیاد السالحات ہیں فرما دے رضی اللہ تعالی کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ڈھال سیمھال لو ڈھالیں ڈھال سیمھال لو صاحبہ نے اس کی کہا یا رسول اللہ کوئی دشمن آگیا آئے گیا کہ ڈھال سیمھال لیں فرمایا نہیں لیکن جہنم سے نجات کے لئے اور جہنم سے بچاؤ کے لئے ڈھال سیمھال لو آپ نے فرمایا صحابہ سے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ عمل کر لے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رہتا ہے کہ ہر دین احد فہار کی برابر عمل کرے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک یہ کر سکتا ہے تم میں سے ہر ایک یہ کر سکتا ہے اensible حج کے گئے یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا سبحان اللہ کہنا آہد فہار سے برار ہے الحمدللہ کہنا آہد فہار سے برار ہے لا الٰہ اللہ کہنا آہد فہار سے برار ہے اور اللہ افر کہنا آہد فہار سے برار ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اننا نستغفرك ونتوب إليک اللہم اننا نستغفرك ونتوب إليک ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وفی الاخرہ حسنة وفینا عذاب النار سبحان ربك رب العزت عما يصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله